بڑی خبر آپ دیکھیں مدھ پردیش کے کھنگوہ سے انڈین مجاہدین کا آتنکی فیضان شیخ گرفتار کیا گیا ہے ایٹی ایس کی اس آپریشن کا ٹیونین کے پاس ایکسکلوسیف ویڈیو ہے مدھ پردیش ایٹی ایس نے جس آتنکی کو گرفتار کیا اس نے لون ولف اٹیک کی تیاری کر رکھی تھی اور نشانے پر سرکشہ بل کے جوان تھے تو جس وقت گرفتار کیا گیا وہ ویڈیو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں قریب دو منٹ کا یہ سیسٹری فوٹیج ہے جس میں فیضان شیخ کو کس طرح سے غرفتار کیا گیا ہے کھنگوہ سے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے انڈین مجاہدین کا یا تنکی فیضان شیخ اور اس کے پاس سے کئی ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں اور اس کے سازش کتار کہاں کہاں تک جڑے ہوئے ہیں کیسی سازش یہ رچ رہا تھا یہ سب کچھ پتا چلا یہ دیکھیں کئی جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایٹی ایس اور دوسرے جو سرکشہ بل ہیں جو جو جوان ہیں وہ اترتے ہیں اور اس کے بعد فیضان شیخ کو غرفتار کرنے کا آپریشن شروع کیا جاتا ہے آپ دیکھیں دو گاڑیوں سے ایٹی ایس کے جوان اور سرکشہ بل نیچے اترے ہیں اور اس کے بعد فیضان شیخ کو غرفتار کرنے کی کاروائی شروع کی جاتی ہے اور مدی پردیش ایٹی ایس نے کھنڈوا سے انڈین مجاہدین کے آتنکی فیضان کو غرفتار کیا پہلی بار ایٹی ایس آپریشن کا لائیو ویڈیو سامنے آیا ہے ایٹی ایس نے جس آتنکی کو غرفتار کیا وہ بڑے حملے کی سازش رچ رہا تھا چاہ کیا آتنکی خندوا مارکتار کی مت tote bag شروع کیا تھا کیسے پولیس کو لیڈ ملی حالانکہ پہلے سے یہ چیز ہو گئی تھی یہ سپشٹ ہو گیا تھا کیسے ایک بڑے آتنکی سازش کو رچہ جا رہا تھا دیکھیں جنوری دوہزار تیس میں کھنڈوہ سے ہی آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہوئے آتنگ کی عبدالرکیب کو بنگال ایٹی ایس نے گرفتار کیا تھا اور اسی کا دوست فیزان شیک بھی تھا اس وقت بھی اس سے پوچھتاش ہوئی تھی حالانکہ پوچھتاش کر مدی پدیش ایٹی ایس نے اسے چھوڑ دیا تھا تو بیٹے ایک ڈیڑھ سال سے اس کی ریکی خود کر رہی تھی ایک طرح سے اس پر نظر بنائے ہوئے تھی مدی پدیش ایٹی ایس مگر اس دوران انہیں جس طرح کی حلچل دکھائی دی جو فیزان شیک تھا وہ لون وولف اٹیک کی تیاری کر رہا تھا یعنی یہاں پر اسے کسی انہی لوگوں کی ضرورت نہیں تھی کسی گروپ کی ضرورت نہیں تھی ہتیار اس کے گھر سے ملے پات جندہ کارتوس اس کے گھر سے ملے ہیں اور ریکی جو کی گئی فیزان شیک کے دوارہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب ایٹی ایس پر حملہ کرنے کی تیاری آتنکی کر رہے ہوں دوہزار دو میں اسی کھنڈوہ میں سیتہ رام یادو جو کی ایٹی ایس کے جوان تھے ان کی سرے آم گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی دوہزار گیارہ میں مدی پدیش کے رتلا میں ایٹی ایس جوان کی ہتیا کر دی گئی تھی تو اسی طرح کی ساجش کو یہ لوگ ایک طرح سے کرنا چاہتے تھے اور مدی پدیش ایٹی ایس کی سفلتا کہیں گے کہ آتنکی کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی اس کے گھر پر دبیش دی اور آپ دیکھئے کہ اس کے بھائی سے جب ہم نے بات کی تو دو تین چیزیں اس کے بھائی نے خود سوکار کی ہے پہلی تو یہ کہ کولکاتا میں جو جیل میں عبدالرکیب بند ہے اس سے خود ملنے کچھ ہی دن پہلے بیزان شیک گیا تھا دوسرا واتسپ پر وہ جیہادی اسٹیٹس لگاتا تھا ایک اے فورٹی سیون کا اسٹیٹس لگاتا تھا اس بات کو بھی ایکسپٹ کیا ہے اور تیسرا اس کے جو ہیرو تھے وہ یاسین بلک اور ابو فیدل تھے اس طرح کا وہ بننے چاہتا تھا یہ بات جس کے بات چیزیں تاپوستارچ میں سامنے آئی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا شبھام ٹی وی نائن پر آتنکی فیزان کے بھائی کا بڑا خلاصہ ہے جس کے بارے میں ہم بات بھی کر رہے تھے فیزان واتسپ پر آتنکیوں کے ویڈیوز لگاتا تھا جیل میں آتنکی رقیب سے ملا تھا فیزان اس کے بھائی نے یہ بات قبولی ہے فیزان واتسپ پر ایک اے فورٹی سیون کے ویڈیوز لگاتا تھا چار اوپی ہے اس کے بھائی محمد عمران ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں جس طرح کی گتی ویڈیاں ایٹی ایس نے بتائی ہے کیا اس میں سنلیت تھا اور آپ لوگوں کو اس کے ہاو بھاو سے اس کے چال چالن سے کیا دکھائی دے رہا تھا سر پہلی بات تو آتنک کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا مطلب اس کے ساتھ میں جو نام ڈالے آتنک تو یہ سن کے تو بہت حیرانی ہوئی واتسپ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اٹکے فورٹی سیون کے اسٹیٹس لگانا کہیں الگ 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 اسلامی جو آئی ایس آئی ایس کی ویڈیو لگانا یہ سب ویڈیوز بھی وہ لگاتا تھا اپنے واتسپ اسٹیٹس پر سوشل میڈیا ہاں سر یہ لگاتا تھا وہ اس کو ہیرو بننے کا بہت شوقتہ تھا وہ کام میں دکان کے کام میں پڑھائی میں تو وہ نام نہیں کما پایا تو اس کو کسی طرح فیمز ہونا تھا کیونکہ آپ اگر ان کی ایٹی ایس کی ویڈیو دیکھو گے کہ ان کے ساتھ میں ہستا ہوا گیا ایسا لگا جسے اس کا کئی برسوہ خواب پورا ہو گیا ایٹی ایس نے کہا کہ کچھ جندہ کارتوس ملے ہیں ہتیار بھی ملے ہیں یہ سب چیزیں بھی ملی ہیں نہیں سر کارتوس وغیرہ نہیں ہاں اس کے پاس کاغذ وغیرہ کچھ ملے ہیں کارتوس کا تو میں مانی نہیں سکتا سر کارتوس تو یہ بھی جان کر یہ ہے کہ وہ ابو سلیم اور یاسین بھٹکل جیسا بننا چاہتا تھا وہ تھے اس کے آئیڈیال ہیرو ہاں سر ہر کسی کا ایک آئیڈیال ہیرو ہوتا ہے تو ان کے جیسا بننا یہ تو بہت تھی سر دیکھئے اگر میں اکیلا سڑک پہ گھومتا ہوں بولوں گا کہ میں سلمان خان کو چھاتا ہوں تو کوئی مجھے نوٹس نہیں کرے گا کوئی بھی نہیں نوٹس کرے گا ہاں اگر میں ایک ڈیفرین پرسن کا نام لوں گا اور اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا تو سر میرے گر میڈیا بھی آئے گی پولیس بھی آئے گی اور میں برابر میرا نام کمال لوں گا جو کھنڈواہ سے ہی گرفتار ہوا تھا جسے کلکتہ ایٹی ایس لے کر گئی ہے جیل میں بند ہے رکیب اس سے بھی ملنے گیا تھا یہ فیضان ہاں سر گیا تھا کیوں گیا تھا سر وہ اس کا دوست تھا سات میں اٹھتے بیٹھتے تھے تو ابھی آپ لوگ اب جو بیٹی ایس پوری جانچ پرتال کر رہی ہے کیا کچھ کہیں گے جو دوشیوں اسے کم سے کم سزا تو ملنے چاہیے نا میں آپ جنہوں نے یہاں سے لے کے گئے تھے ان سے آپ ان کا انٹروی لینا میں نے ان کا لاشٹ میں ہاتھ میں ہاتھ لے کے یہ بولا ہوں سر کہ سر اس نے جو کیا ہے اس کی سزا اس کو برابر دیجئے لیکن جتنا کیا ہے سر اتنی سزا دینا تو دیکھیں یہ ایکسکلوسیف باتچیت ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور شبھم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شبھم کروک ایک بار پھر سے کریں گے شبھم اب سوال یہ ہے کہ فیضان پکڑا گیا ہے اس سے پوچھتاج بھی چل رہی ہے لیکن کیا فیضان اکیلے ہی کسی ساجش کو انجام دینے کی فراق میں تھا یا پھر اس کے کچھ اور ساتھ ہی اس کا ساتھ دے رہے تھے ان کے بارے میں کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے دیکھیں سب سے پہلا ساتھی تو آپ دیکھیں کہ خود عبدالرکیب جو کی کلکتہ میں بند ہے اس سے ملنے بھی فیضان گیا تھا تو اس سے کیوں ملنے گیا تھا اور جو عبدالرکیب ہے اس کے تار سیدھے آئی ایس آئی ایس سے جڑے تھے مدھی پردیش ایٹی ایس اور کرکاتا ایٹی ایس کا جوائنٹ آپریشن تھا تب جا کر اسے گرفتار کیا گیا تھا اور آج سے نہیں بلکہ دو ہزار گیارہ بارہ سے وہ سیمی سے جڑا ہوا تھا اس کے بعد جیل بھی گیا زمانت ملی زمانت کے بعد وہ آئی ایس آئی ایس سے جڑے گیا دیکھیں اور دوسرا ایک جو مہتپون جانکاری ہمیں یہاں پر ملی کہ فیضان شیخ کچھ دنوں کے لیے کشمیر بھی گیا تھا وہاں پر بھی کچھ لوگوں سے ملا تھا حالانکہ اس کی جانچ ابھی مدی پتیش ایٹی ایس کر رہے تھے کن لوگوں سے ملا اور یہ جو ہتیار اس کے پاس سے ملے ہیں یہ اس نے خود ارنج تو کیے نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں اسے کسی نہ کسی انیہ لوگوں نے دیئے ہیں تو کل ملا کر کئی لوگ یا کئی آتنگ کی اس پوری شاجت سے جڑے ہوئے تھے کوشش یہاں پر ان کی یہی تھی کہ لون ولف اٹیک کیا جائے اور یہ اٹیک کچھ اسی طرح کا ہے کہ اس میں کسی گروپ کی یا انیہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ میں ایک آدمی کو بندوق دے دی یا بوم دے دیا وہ خود بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے یا کئی لوگوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور نشانے پر کون تھا وہ تھی مدی پتیش ایٹی ایس کے ادھیکاری اور ساتھی ساتھ ان کا پریوار فیلال اس پورے معاملے کی مدی پتیش ایٹی ایس جانچ بھی کر رہی ہے بڑی باتیں بتا رہے ہیں فیضان کے بارے میں